مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وعالی و سلیم و سلی علیم صدر محفظ پیر ترکت راہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت اللہ محفظ پیر محمد حسان حسیب الرحمن حفظ اللہ و تعالی حصان حسان عالی محمدہ اید گاشری میرے بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم و بحمت اللہ و برکاتہ مجھے حضرت کا حکم نامہ ملا میں عقی مجلس ذکر سے فارغ ہو رہا تھا حکم نامہ مجھ تک پہنچا تو میں نے وعدہ کر لیا کہ میں اتنی دیر میں پہنچتا ہوں الحمدللہ وعدے کی مطابق حاضر ہوا لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہاں ایک خوبصورت محفظ سجی ہوئی ہے لیکن ویسے ایک دل میں بات تھی سخت ہی جوان مٹھی ہوئے تھے ساتھ تو پوشنے لگے حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں میں نے کہا قبلہ کا میسیج آیا ہے کہ پہنچو کہنے لگے ہم بھی ساتھ چلے تو میں نے کہا وہاں معلوم نہیں کیا معاملہ ہو گیا ملاقات کی نشست ہے تو میں نے کہا چلیں بزرگم کی جگہ بری برسی ہوتی ہے کوئی بات نہیں تو وہ بھی ساتھ تیار ہو گئے تو پھر میرا بیٹا ہے محمد حسن نظام الدین حسن نبدالی تو وہ ذن کو جب میں یہ عزت سے ملاقات تھی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ ملاقات کے لیے گئے اور مجھے ساتھ دیکھ کرنی گئے آپ کو پتہ ہے میں نے بھی ساتھ عزت صاحب سے ملاقات کرنی تھی تو میں نے کہا جانا ہے کہ جانا ہے کہ چل تو ہی دیار ہو تو یہاں ایک خوبصورت محفل سجی ہے اور سب کا اس محفل میں شرکت کرنا لکھا ہوا تھا تو ہم یہاں آ گئے تو میں کیا گفتگو کروں گفتگو کی نیت سے آیا ہی نہیں ملاقات کی نیت سے آیا ہوں اور ابھی ناقیب محفل فرما رہے تھے کہ ساتھیوں کو سنگیوں کو اس دن کی گفتگو پسند آئی تو پسند کیوں نہ آتی وہ حق اور سچ بات تھی نہ اس میں کوئی تصمیموں پر نہ رہے نہ کوئی اضافی پسندگو تھی جو بات حق اور سچ تھی وہی تھی اور حق اور سچ بات ہمیشہ اچھی لگتی اچھی لگتی ہے اور حضرت علیہ الساہد حضرت صاحب سے ایک عرصے سے ملاقات ہے لیکن پچھلی کچھ عرصے میں اس ملاقات میں اس محبت میں اضافہ ہوا اور قربت کا مجھے موقع بینا تو اس قربت میں میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں جو سوچتا تھا اس سے بر کر نکلے اس سے بر کر نکلے اور اس عمر کی عدد جوانی کی عمر ہے میرے صرف تقریباً بغیرہ چوتن سال آپ عمر میں چھوٹے لوگے لیکن اس عمر میں اس طرح کا ایک نظام سنبھالنا اور ہزاروں لوگوں کا ساتھیوں کا سنگیوں کا اس طریقے سے خیال رکھنا یہ تو ایک بار پتہ چلا ہے کہ بڑے حضرت صاحب نہیں ہیں اور حضرت صاحب خود ایک ایک سے مولانات کر کے اور وہی جو سلسلہ حضرت صاحب کا چل رہا ہے اسی کو آگے اسی محبت کے ساتھ چلا رہے ہیں وہی رنگ ہے وہی سٹائل ہے وہی سمجھ جا ہے ساتھ چلا رہے ہیں نمی رسول اللہ سلام نمی رسول اللہ قبل صاحب جی زندہ اور قبل صاحب زندہ اور ایکی ملتی ہیں بری بری خانقائیں ملتی ہیں لیکن وہ جو عشق مصطفیٰ کا جو سلسلہ ہے آگے منتقل کرنے کا ذریعہ میں ملتا ہے یا زبان کا مسئلہ ہے یا وہ پروٹوکول کا مسئلہ آ جاتا ہے ایک ہی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ عیدگاہ والے جو عیدگاہ شریف سے ملتی ہیں آپ بڑے کچھ رسید دیکھیں آپ کے اپاد بڑے حضرت صاحبی ہیں چوٹے حضرت صاحبی ہیں اور نور انعلا نور ہے نور انعلا نور ہے اللہ تعالی اس خاندام کو سلامت رکھیں حضرت قبلہ سردادہ والا شام کی عمر کو دراز فرمائے اللہ تعالی اسی طرح اس مشن کو آگے برہانی کی توفیق کرتا ہے آئیت کریمہ میں نے آپ کے ساتھ میں تلابت کی اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اس خانقہ کا یہ خاصہ ہے کہ موقع کوئی بھی ہو سچے گی ملاد کی مہدر ملاد کی مہدر سچے گی اور ساری برکتیں حضور کے ذکر میں ہیں حضور کے ذکر میں ہیں جو حضور کے ذکر سے باپستہ ہو گیا وہ آباد ہو گیا درہ بہتار لوسروں گی جو حضور کے ذکر میں ہے جو حضور کے ذکر کے ذکر ہوا اللہ حضور کے ذکر ہے رکھے کریں جو حضور کے ذکر مطلبہ حضور کے ذکر زندگی آباد ہو چی ہے اور ہی ملکہ ایک دروش شریف کی کتاب ہے اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نقشبندی سلسلے کی اندر نقشبندی سلسلے کی اندر وہ روزانہ پری جاتی ہے اور باقی جو سلاسل ہیں ان میں بھی پری جاتی ہے لیکن خاص سلسلہ نقشبندیہ میں شیوخ بھی پڑھتے ہیں اور آگے خلافہ بھی پڑھتے ہیں اور جو مردین ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں دنائم اور پیرا شریف یہ اول سے لے کر آخر تک درود ہی درود ہے سٹارٹ ٹو اینڈ درود اپنی صلی اللہ علیہ وسلم اول سے لے کر آخر تک میرے نبی کی نات ہے میرے نبی کا ذکر ہے میرے نبی کی تاریخ ہے سٹارٹ ٹو اینڈ درود اپن درود اپن درود نا اپن نا اپن نا دی پریڈ اب کریم آپ کا دی پریڈ اب کریم آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم جو مجموعہ تیار ہوا وہ مجموعہ تیار کرنے والے امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ بہت پرے سوفی مدرگ گزرے ہیں مراکش کرنے ہیں ان کا مزار ہے بہت پرے مدرگ گزرے ہیں ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ دروشی کا مجموعہ کیوں تیار کیا why did you compile this book of دروش اس میں اپن سے لے کر آخر تک دروشی دروش ہے سلام ہی سلام ناک ہی ناک آپ نے یہ مجموعہ کیوں تیار کیا حضرت فرماتے ہیں میں جواب دیتا ہوں I will tell you why I compile this book تلائی ملکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مصر کے ایک گاؤں میں گیا I went into a village of Egypt نماز کا حق ہوا time for salah تو میں پانی کی تلاش میں نکلا went out searching for water کہ پانی تلاش کروں وضو کروں اور نماز بدا کروں امام محمد بنی اور امام پر باتے ہیں کہ میں پانی تلاش کرتے کرتے ایک گو میں تک ہو جا I reached a guy میں نے اس گو میں جھانک کر دیکھا I looked into a bed تو مجھے اس گو میں کے اندر پانی ملا I saw water inside the bed کیونکہ عرقہ مالک کے اندر کئی کونیں ایسے ہوتے ہیں جو گرمی کی شدت کی وجہ سے خوشک ہوتے ہیں Dried No water حضرت فرماتے میں اس میں پانی تھا لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھا نہ رسید اب حضرت فرماتے میں دائیں بائیں دیکھنے لگا looking left and right مجھے کوئی چیز ملے جسے میں استعمال کر کے یہ پانی نکال سکوں اور حضو کر سکوں اور نماز دا کر سکوں لیکن مجھے کوئی چیز نہ ملی لیکن قریب ہی ایک کچھا مکاان تھا اس کچھے مکاان کے چھک پر ایک آٹھ سالہ بچی بیٹھ ہوئی an 8 year old girl was sitting on the roof of that house وہ بچی مجھے دے گئی she was observing me میری نظر کیا اس بچی میں پڑی تو بچی مجھے کہہے لگی من اندہ آپ کون ہیں who are you میں نے جواب دیا انا محمد بن سلیمان آیا محمد صلیمان وہ بچی مجھے کہہے لگی حضرت آپ پریشان نظر آتے ہیں you look tense you look stressed خلیت ہے حضرت فرماتے ہیں میں نے عزی بیٹی نماز کا وقت جا رہا ہے نماز عدا کرنی ہے نماز کا وقت جا رہا ہے نماز عدا کرنی ہے وضو کرنا ہے اب پانی کو مل رہا ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈال ہے نہ ڈسی ہے نہ ڈال ہے نہ ڈسی ہے نہ کوئی اور چیز ہے جسے استعمال کر کے میں پونے سے پانی نکال چکوں اور وضو کر کے نماز عدا کر سکوں وہ بچی جو اپنے چچے مکان کے چھت پر بھیٹی ہوئی بھی وہ حضرت کی طرف دیکھ کر کہنے رہی بس اتنی سی بات پر پریشہ حضرت فرمانت ہے کہ بیٹی اب شریعت کا طریقت کا معرفت کا پانی ڈول اور رسی کے ساتھ کیا تعالی ہوگا؟ اب شریعت اور طریقت کا اور معرفت کا ڈول رسی اور پانی کے ساتھ کیا تعالی ہوگا؟ اب وہ بچی جو اپنے چچے مکان کے چھتہ ریٹھی ہوئی تھی وہ جواب کہنے لگی حضرت میں بتاتی ہوں کہ طریقت اور معرفت کا ڈول رسی اور پانی کوئے کے ساتھ کیا تعالی ہوگا کےffہ 가까ہ کے چھتہیں اےreading that connection between spirituality and taking water out of the bench without a bucket without a rope وہ بچی اپنے چچے مکان کے خات پر عی doen ہے وہ آپی کی زیادی بنی تھی وہ اس جہا پر ٹوکا وہ کہڈیک study اند predominantly ملتا ہوا باہر آگیا ملتا ہوا باہر آگیا ملتا ہوا باہر آگیا بچھی کچھے مکان کے چھتبر لین فورڈ سبک انتو دی ویل کون کی امڈا سوڈا پانی ببارے کی طرح ہولتا ہوا باہر آگیا حضرت نے پوچھا بیٹی بتا چھوٹی عمر میں اتنا بلند مکان تمہیں کیسے میلا ملتا ہوا باہر آگیا بلند مکان کے چھتر کچھے جواب جانے لگی حضرت میں جب بھی پارہ ہوتی ہوں ہمیں جب بھی پارہ ہوتی ہوں ویڈیور آئی امٹی میں کوئی اور کانری کرتی میں مسلح بچھا لیتی ہوں مسلح بچھا کر مسلح پر بیٹھ کر بی کتر تس صلات علم نبی مفتار مسلح پر بیٹھ کر محمد آردی بھر دلوز بھیشتی ہوں ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ذکر ملتی ہے اسوچ بلائی تیری ہے ایک وار تو بنیا سو میدہ پھر ساری بدای تیری تو دی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ سار cash to the remembrance رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم you اٹھ سارد to the ذکر of رسول اللہ then you don't need to turn towards the word you are attached to the ذکر of رسول اللہ the word is turn towards you برسخوا میں دنیا کی درمو کرنے کی وروس نہیں پلک ہوگی پھر دنیا تمہاری طرف نہیں کرے کہ آپ کے چہرے تو اس طرف ہیں آپ کی توجہ جو انرام کی طرف ہے آپ کی توجہ جو حضرت حرسان صاحب کی طرف ہے وہ فقط اس لیے ہے کہ اس جوان میں اپنا دینے والے سے جو گلتا ہے they are attached to the blessed prophet of Allah سبحانہ وتعالی جس کے شبہ روز مصطفیٰ کے ذکر میں جزرتے ہیں جس کے شبہ روز اسی عمل میں جزرتے ہیں کہ میرے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو اور جو میرے ساتھ کا بستہ ہے ان کے دلوں کی اندر نہیں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو پھر وہ کیا دنیا کی طرف مو کرے گا پھر دنیا اس کی طرف مو کرے گا جسے نبی مل گیا پھر اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے جسے میرا نبی مل گیا اسے پھر دنیا کی کیا ضرورت ہے تو کارا ذکرے رسول عربیلہ اس وچ بھلائی تیری ہے ایک وار تو بانا جا سونے دا پھر ساری خدای دیری حسامین حضرہ جو نبی کے ذکر سے مبستہ ہو جاتا ہے وہ آباد ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے یہی پیغام لے کر سوفیہ آ کے آئے کہ دنیا والوں ہم تو امن کی متعلاشی لوگ ہیں اور امن دینے والے لوگ ہیں ہم نے دین کو بھی پھیلایا تو تعلیماتِ مصطفیہ پہ عمر کل کے پھیلایا زبردستی نہیں پھیلایا زور جبر سے نہیں پھیلایا ہی سوفیہ کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ مشتفہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیار سے محبت لے جو کام پیار سے ہوتا ہے وہ زبردستی نہیں ہو سکتا جو کام پیار سے ہوتا ہے وہ زبردستی نہیں ہو سکتا تو سامین حضرت کامیابی اسی میں ہے کہ سوفیہ کے راستوں پر چلیں سوفیہ کے طریقے پر چلیں اس میں بھلائی ہے اس میں کامیابی ہے دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آمد میں بھی ہانکائے آلیہ محمدیہ ایرگا شریف انکر یہ خاصہ ہے کہ ان کا شکر روز کامی بس نہیں ہے کہ ہم نے ذکرِ رسول کو حامی کرنا ہے تو اس میں اور کوئی دوسری بات نہیں جاتی زیدت انگال سے صحیح after that they are propagating the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is inside the heart that is between them and Allah but we see جو ہمیں نظر آتا ہے بس وہ یہی نظر آتا ہے کہ ہر لمحہ ہر ذری نبی کا ذکر ہو رہا ہے پس ہمیں کو یہ شہیر تو ظاہر پر آتا ہوتی ہے نا شہیر is applied on the planet تو ہمیں ظاہر پر یہی نظر آتا ہے کہ یہ عاشقِ رسول ہیں ان کے دل کے اندر عشقِ مصطفیٰ کا چراب و عشق ہے اور ہر لمحہ یہ ذکرِ مصطفیٰ کو عام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے اور عزتیں عطا فرمائے ورفعنا اللہ کا ذکرہ قرآن کی آئے اللہ رب العزت ارشاد فرما کے اے پیارے ہم نے آپ کی خاطے آپ کے ذکر کو بلند کر لی اب میرے نبی کا ذکر تو بلند ہو گئے ہیں اب ہم جب اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو فیدہ ہمیں ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارے ترکے بلند ہوتے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اب جب ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں we benefit our good deeds are increasing our bad deeds are decreasing our lungs are being raised ورفعنا اللہ کا ذکرہ the status, the ذکر, the مقام, the مرتبہ and your and my beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has been elevated by اللہ سبحانہ اللہ اللہ the load, the creation of the universe تو ہار اللہ ہاں اپنے نبی کے ذکر سے مابستہ رہیں حضرت یہاں موجود ہوں وہ کہیں بھی ہوں لیکن آپ کی زبانوں پر ہر بات نبی کا ذکر یہ ہونا چاہیے سامنے بھی اور جب سامنے نہ ہوں اب بھی ذکر ہونا چاہیے اصل مرید ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے شیخ کی غیر موجودگی میں بھی احسن طریقے سے اپنی شیخ کی نمائندگی کریں اپنے شیخ کی نمائندگی کریں اور نمائندگی کیسے کہلے گا جو ان کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپنائیں گے کہ ان کا راستہ ہے اس راستے پر چلیں گے جس طرح وہ تبلیغ کرتے ہیں اس طرح تبلیغ کریں گے جس طرح وہ ذکر کرتے ہیں اس طرح ذکر کریں گے جس طرح وہ ناکھ پڑھتے ہیں اس طرح ناکھ پڑھیں گے جس طرح وہ دلود پڑھتے ہیں اس طرح دلود پڑھے رہے تو اثر ممائنگی ایسے ہوتی ہے اور ایسے ہی سچا موید ہوتا ہے میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں پتر یہ بات کتنا دعا میں کتنا لے کے جا رہا ہوں آگے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو شیوخ ہوتے ہیں ان کے پاس آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں دنیا ملے we don't come here for the world we don't come here for the world یہی اکثر جا ہوں جاتے ہیں نا کسی کے پاس ہمارے پاس بھی جو شام لوگ آتے ہیں کوئی بچے کیوں اور کوئی بتاؤ لے بیلی بات نہیں مانتی کوئی تعویز دیں کوئی حساب کریں اور لازمہ فرمان ہو گئی ہے کوئی دعا کریں کوئی پروموشن ہو جائے دعا کریں کوئی بزنس میں اضافہ ہو جائے ہم دنیا کے لئے آتے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں کچھ حاصل نہیں ہوتا we don't benefit کیونکہ ہماری نیتی دنیا ہے نہیں ہے جس دنیا ہے ایک سوفی شیئر کے پاس بزرگ آئے تو وہ ان کے پاس بیٹھے رہے جب وہ چلے گئے تو وہ دوسرے شیئر اپنے سوفی بزرگ سے کہنے رہے تم نے زدنبی قطار کو دیکھا did you see this long line in front of me اس میں بڑے بڑے لوگ تھے بڑے نام والے بڑے کام والے بڑے پیسے والے بڑے بڑے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لیکن یہ سب کے سب میرے پاس دنیا لینے آئے تھے دنیا لینے چلی آئے تھے اے میں ایک ایسے صالب کی تلاشر ہوں میں ایک ایسے مریب کی تلاشر ہوں میں ایک ایسے طالب کی تلاشر ہوں جو آ کر مجھ سے یہ نہ کہے حضرت مجھے دنیا چاہیے وہ آ کر مجھ سے یہ کہے اے حضرت میرے رب روت گیا ہے مجھے رب بنانے کا طریقہ بتا دے مجھے اپنے رب کو بنانے کا طریقہ بتا دے شومی اوائی اللہ سبحانہ وتعالی آ کر مجھ سے یہ نہ کہے کہ مجھے دنیا چاہیے وہ آ کر مجھ سے یہ کہے حضرت درود پرنے تاب کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ درود پر کر آنس بر کروں مطیقے والے دی زیارت ہوتا اور یہ ویلنشہ درود فاندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بھی زیارت کریم آتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا ہے مقصد شیوخ کے پاس آنے کا پیل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا اگر ہماری نیت درست نہیں ہوگی پھر نفع نہیں ہوگا ہمیں جب دنیا بھی نفع نہیں ہوتا کہتو کہ کون چاہیے ہیں تو پہنچنے کا جو ہمارا ہے میزان نفع اس کو درست کرنا چاہیے میزان کیا ہے اسکیل کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ملا دینا کنیکٹنیوی اللہ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فردہ تم بات کرتا ہوں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ چاہاں چیز ہے کیا لوگوں قدم دے رہے ہیں جزا اللہ و مہدو